بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیویو سرانہ سویل ٹرانٹا شاہدہ خدمت ہے روبل پلس کے ساتھ یہ جیب سی بات ہے خان صاحب کو پتہ نہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ always inviting troubles for himself unnecessarily unnecessarily وہ جب چیزوں کو invite کرتے ہیں تو اس وقت میں ایسے تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں لیکن بعد میں وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ بات سمو کر جاتے ہیں یا کہتے ہیں میرے بات کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا تو ایک نئی جنابی علی شروع ہوئی ہے یہ چیز اب شروع نہیں ہوئی یہ چیز اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت قبل جب یہ مسلم لیگ نون والے یا پی ڈی ایم والے یا ان کا کوئی واپد وہاں گیا تھا سعودی عرب تو وہاں مسجد نبوی کے اندر انہوں نے نارے بازی کی تھی اس جگہ پر نارے بازی کی تھی اس جگہ پر ان لوگوں سے بتتمیزی کی تھی جو بھی ان کے مخالف لوگ تھے تو یہ مسجد نبوی کی بے حرمتی تھی جہاں پر اونچی آواز میں لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت تو وہاں پر انہوں نے بہت اونچی اونچی آواز میں بتے کی تھی نارے بازی کی نارے بازی کی تو سابر رائے لوگوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ لو جی خان صاحب کے زوال کا وقت شروع ہو گیا تو وہ ابھی داستان ختمی ہوئی تھی ابھی بھی زہریں اطراب ہیں خان صاحب پہلے سے عذابوں کے اندر گزر رہے ہیں وہ اب انہوں نے کل پرسول سائفر کیس کے اندر جہاں پر اجازت تھی کچھ صحافیوں کچھ لوگوں کو جانے کی لیکن وہاں کچھ صحافیوں سے بات کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جنابِ علی میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ جناب میں نے بشرا بیغم کا جو چہرہ تھا اس دن دیکھا تھا جب وہ نکاح کرنے کے بعد میرے گھار آئی تھی میں نے اس سے پہلے بشرا بیغم کو کبھی نہیں دیکھا تھا تو ضرورت تاریخ خان صاحب میں کیوں کہ اشہ یہ بات کرنے کی قرآن اٹھانے کی کیا ضرورتی صدا صدا کیا دیتا ہے میں نے بشرا کو اس وقت دیکھا تھا جب نکاح کرنے حالانکہ بہت سے جار ثبوت موجود ہیں خان صاحب وہ لڑکی فوت ہو چکی ہے کئی سال پہلے جس نے اس وقت بتا دیا تھا کہ مدیل بلوچ کہ آپ کا افیر ہے ان کے ساتھ ہے اور پھر سے فون پر نہیں ہوتے اور پھر چلے جی وہ فون پر ہوتے ہیں انہوں نے اس کے بعد آن چودری نے آن ریکرڈ کہا ہے کہ جناب یہ اس طرح ان کا دیا تھا میں اس کا سولککار تھا وہ تو خود تھا جو آپ کا سولککار تھا ان چودری اس کا بھی بیان ہے جنہیں ان چودری بھی جھوٹا ہے وہ بھی موجود ہے اس کا شوہر خاور مانکہ خاور مانکہ نے بھی آکر کہہ دیا کہ جناب یہ اسی طرح میری بیگی کے ساتھ تعلق آتے یوسف میرے گھر میں ہوتے تھے عمران خان جب میں اپنی نوکڑی پہ ہوتا تھا کراچی میں اور عمران اللہار والے گھر میں ہوتے تھے یہ داستانیں سب کو معلوم ہیں آپ کو کیا زورٹ پڑی تھی قرآن اٹھانے کی ہم تو بھئی گناہگار لوگ ہیں ہمارے سامنے تو کوئی قرآن اٹھانے لگے نا تو ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں لو کر لیا یقین تمہاری زبان پر پاگل ہو ہاتھ رکھنے لگے ہو قرآن پر تو بھئی ہم کسی کو قرآن پر ہاتھ میں نہیں رکھنے دیتے آپ ایسے بات کر لیتے آپ نے قرآن اٹھا کے ایک نیز آپ کو اپنے اوپر دعوت دے دی اللہ تعالیٰ کے نیز آپ کو اور یہ نازل ہوگا یہ دکھائی دیتا ہے دنیا میں بھی دکھائی دیتا ہے آخرہ میں تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن میرا یہ کہنا کا مقصد ہے کہ آپ کو یہ ضرور نہیں تھی اب ہوا کیا کہ اس کے جواب میں ایک اور آگی جناب پیٹیشن ہائی کورٹ میں وہاں پر کیا پیٹیشن ہے یہ انہوں نے کہا جی ملکہ کا جو ملازم ہے محمد لطیف اس نے بھی قرآن اٹھا لیا ہے اس نے کہا خان صاحب آ کر جو جو حرکتیں کرتے رہے میں نے دو تین مرتبہ ہی جی حرکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ نظیبہ حرکات یہ یہ کرتے ہیں جناب میں وہ الفاظ نہیں دور آسکتا کہ جو کچھ ہوتا رہے خان صاحب ایک طرف آپ نے قرآن اٹھا لیا ایک طرف خواب ملکہ یا اسٹی ملازم نے قرآن اٹھا لیا اب ہمیں بتایا جائے کہ اس میں سے سچا قرآن کس نے اٹھایا ہے یا کون آدمی سچا ہے قرآن اٹھانے میں آپ دونوں سچے نہیں ہو سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ دونوں جھوٹے ہو سکتے ہیں اور جھوٹا قرآن اٹھانے والی کی سزا کیا ہے یہ اسلام کے اندر متین ہے ہمارے قانون کے اندر بھی متین ہے شاہد جی آپ کی غرط ہے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی طرح کہیں گے میں نے تتعبہ کر لی جی میں نے جھوٹا اٹھایا تھا میں نے کفارہ دے دیا یا ڈال دے دی چنے دے دی خجور دے دی یا کچھ پیسے دے دی کفارہ کے قرآن اٹھانے کے اب کفارہ کے اوپر قرآن اٹھانا اور اس کا پیسے دے دینے اور پوری قوم کو گمراہ کرنا یہ کچھ ہوتا گناہ نہیں ہے علماء کرام سے سزا ہے علماء کرام سے کہ وہ اس کے لیے امپلیمنٹ کروائیں جھوٹا قرآن اٹھانے والوں کو اب یا سزا عمران خان کا انہی چاہیے یا لطیف کو ہونے چاہیے اگر دونوں جھوٹے ہیں دونوں کو ہونے چاہیے لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو اس طرح بیچ میں نہ لے کے میں اس وقت ریپورٹنگ کا میری آغاز آتا ہے اس شروع شروع میں جیڈیشنل ایفیرز جاتا میں کرتا تھا سیشن سکورٹ کے سیشن کورٹ میں ایک کیس آیا اور ایڈیشنل سیشن جائیت تھے شفقات احمد مجھے ناج بھی نام یاد ہے اللہ کرے کہہ یاد ہوں شفقات احمد کے کیس ایک آیا تو وہاں پر آدمی نے آکے کہا جو وکیل صاحب نے کہ جو میرا ملزمہ جی ہے اس پر الزام لگایا گیا ہے اور یہ سچا ہے یہ قرآن اٹھانے کو تیار ہے عدالت میں کہ اس نے یہ جرم کیا ہی نہیں تو شفقات صاحب نے کہا جیڈیشنل سیشن جائیت تھے اس وقت انہوں نے کہا وکیل صاحب یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہے سمجھنے کے لیے ہے حدایت کے لیے ہے یہ آکر عدالتوں میں اٹھانے کے لیے نہیں ہے آپ اپنے ثبوتوں سے اپنی عوی ڈینس سے اپنے قانونی رکار سے ثابت کریں کہ آپ کے ملزم کے اوپر الزام غلط ہے قرآن پاک اگر عدالتوں میں اٹھانا ہوتا یا قرآن پاک پر آتا رہے اپنے انصاف کرنا ہوتا تو یہ عدلیہ یہ جوڈیشنلی پاکستان بھی آپ اونے دنیا کی اس کے اوپر کہیں پر بھی کہ اس نے پیسے خرچ نہ کیا جاتے ہمیں تنخیہ نہ دی جاتی کہ اگر ہم نے تو انصاف قرآن پر جس نے قرآن اٹھا لیا وہ سچا تو یہ اس وقتی بات آج مجھے یاد آئی ہے اور ویسے بھی اگر کہا سنی یا کہاوت مجھے اس کا یہ نہیں پتا کہ کس کی ناریشن ہے ایک انگلیش کورٹ تھا تو اس کا اور دو ترجمہ پڑا تھا میں نے تو اس نے کہا کہ اس شخص نے بات کی تو میں نے یقین کر لیا لیکن جب اس نے بات دوہ رہی تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ یہ کہیں پر کچھ گڑھ بڑھ ہے اور اس کے بعد جب اس نے قسم اٹھائی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص جور بول رہا ہے تو مجھے اجازت دیجئے اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلے بلال میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ